اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رفت نمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی پرموشن کے حوالے سے آپ کے تمام سوالوں کا جواب ملنے والا ہے کیونکہ آپ کو بہت آسان ورڈز کے اندر اب میں سب کچھ سمجھانے والا ہوں اور آپ کو بتاتے چلیں انٹر بورڈ کمیٹی چیئرمین اور کل وفاقی وزارت تعلیم کا جو اجلاس ہوا اس کی مکمل رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بہت آسان الفاظ میں آپ کو ہر کیٹگری کی ایزیلی سمجھ آ جائے گی اور جو امپروور اور ریپیٹر بچے ہیں ان کے پرابلم بھی آج سالو ہونے والے ہیں لاکھوں طلبہ بغیر امتحان کی آگے آگئے چالیس فیصد پرچوں میں فیل طلبہ بھی پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ دس میں سے چار اگر آپ کی سپلیاں ہیں تو آپ کو پاس کر دیا جائے گا اور چار سے زیادہ سپلیاں ہیں پانچ یا پانچ سے زیادہ تو آپ کو سپیشل امتحان دینا ہوگا اور سپیشل امتحان اور کن کن کو دینا ہوگا یہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں تین فیصد نمبر تمام ان بچوں کو دیے جائیں گے جو بچے پروموٹ کیے جائیں گے دوستو دسویں سے اور بارویں والوں کو تین تین فیصد اضافی نمبر دیے جا رہے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بچے جو گیارویں سے بارویں میں آئے ہیں یا جو بچے دوستو نامی سے دسویں میں آئے ہیں ان کو تین تین فیصد نمبر نہیں ملیں گے طلبہ دسویں اور بارویں کا اگلے سال امتحان دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چالیس فیصد مزامین میں فیل ہونے والے بچوں کی میں نے کیٹگری آپ کو آل ریڈی ایکسپلین کر دی ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تمام سٹوڈنٹس جن کو پروموٹ کیا جائے گا ان کے امتحانات کا جو اطلاق ہے وہ تمام یہ جو فیصلے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ تمام سٹوڈنٹس پر ہوں گے یعنی سرکاری سکولوں کے لیے بھی بچوں کو یہی میرٹ ہوگا اور پرائیویٹ سکولوں کے لیے بھی بلکل سیم ہوگا اور آپ کو نیکسٹ کیٹگری کے بارے میں بتائیں کہ جن طلبہ کو دسویں اور بارویں میں پروموٹ کیا جائے گا اگلے سال دوہزر اکیس میں ان کا مشترکہ امتحان نہیں ہوگا نامی اور گیارویں جماعت کے مارکس کا تعایون ان کے دسویں اور بارویں جماعت کے امتحان کی نتائج پر ہوگا دسویں اور بارویں جماعت کے جن طلبہ نے بل ترتیب نامی اور گیارویں جماعت کے تمام پر پرکلیئر کیے ہیں انہیں اگلی جماعتوں میں ترقی دیتے وقت پچھلی جماعتوں کے امتحانی کارکردگی کی بنیاد پر مارکس دیے جائیں گے اور ان طلبہ کو پچھلی جماعت میں آصل کردہ مارکس کی بنیاد پر تین فیصد نمبر دیے جائیں گے دوستو یہ آپ لوگوں کو فائنل ہے چوتھی کٹیگری بتاتی ہے دسویں اور بارویں جماعت کے جو طلبہ گزشتہ جماعت میں چالیس فیصد تک پرچوں میں ناکام رہے ہیں انہیں پاس کر دیا جائے گا یعنی چالیس فیصد کی ایک حد ہے دس میں سے چار سپلیاں ہیں تو آپ پاس کر دیا جائیں گے اور اگر چار سے زیادہ ہیں تو آپ کو پیپر دینے ہوں گے اب آپ کو وہ بتاتے ہیں جن بچوں کا خصوصی امتحان ہوگا سپٹمبر اور رممبر کے درمیان وہ کون کون سے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ طلبہ جو گیارویں جماعت کے امتحانی نتائج سے مطمئن نہیں ہیں اور بارویں جماعت کا امتحان دے کر اپنی پوزیشن بہتر بنانا چاہتے ہیں یعنی جن بچوں کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے سال میں نے اچھے نمبر نہیں لیے گیارویں میں اور اب مجھے گیارویں کی بیس پر جج نہ کیا جائے مجھے اب جو ہے وہ پروموٹ ہونا ہے میرے اچھے نمبر میں لے سکتا ہوں تو وہ آپ اپنا امتحان دے سکتے ہیں اس میں ریپیٹر یا امپروور کی بات نہیں ہو رہی یہ وہ فریش بچے ہیں جو پچھلے سال اپنے گیارویں کا ریزلٹ کی بیس پر مطمئن نہیں ہیں دوسرے وہ طلبات جو بشترک کا امتحان دے رہے تھے یعنی انہوں نے اس سال کمپوزیٹ امتحان دینا تھا اور انہوں نے پچھلے سال کوئی گیارویں کا امتحان دیا ہی نہیں تھا تو وہ بھی آپ سپیشل امتحان دیں گے تیسری وہ کٹیگری ہے جو اضافی مضمون کے پرچے دینا چاہتے تھے یعنی ایڈیشنل میت والے بچے وہ بھی آپ یہ ٹیسٹ سپیشل امتحان دیں گے اور چوتھی اور آخری کٹیگری وہ ہے جو نامی اور گیارویں کے چالیس فیصد سے زیادہ پرچوں میں ناکام رہے ہوں یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جن کی پانچ یا پانچ سے زیادہ سپلیاں ہیں وہ بھی آپ یہ پیپر دیں گے یہ ہے وہ کٹیگری اب اس کے اندر کوئی امپروور یا ریپیٹر کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پر بچے بھول جیدہ پریشان ہو رہے ہیں کہ امپروورز بھی جو ہیں وہ دوبارہ سے سپیشل امتحان دیں گے یا نہیں دیں گے اس حوالے سے آپ کو بتا دیا جائے اب امپروورز اس وقت اقلیت میں ہیں اور امپروورز کی بات کسی نے نہیں کی نہ تو وہ سپیشل امتحان کٹیگری میں ان کا نام ہے اور نہ ان کا پروموشن کٹیگری میں نام ہے نہ ان کو تین فیصد کی پروموشن کٹیگری میں ان کا نام دیا گیا ہے دوستو کل تک یہی تاثر لیا جا رہا تھا کہ ان کو بھی تین فیصد نمبر اضافی دے کے پاس کر دیا جائے گا لیکن کوئی ان کا نام نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ویڈیو کو زیادہ سیادہ امپروورز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کی حق کی خاطر آواز اٹھائیں گے اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلے کہ گیرہ سو مارکس میں سے مجموعی مارکس لینے اور ان کی بنیاد پر تیہ پانے والے گریڈ کی بنیاد پر آپ کو ترقی دی جائے گی اور سٹوڈنٹس کو جو ٹرانسکرپٹ اور سرٹیفیکیٹ دیے جائیں گے اس میں ہر سبجیکٹ وائز نمبر نہیں ہوں گے آپ کو جو بچے خصوصی امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ یکم جلائی تک اپنے بورڈ کو مطلع کریں گے ان کو بتائیں گے ان کو انفارم کریں گے اور آپ کو بتا دیا جائے کہ جو یہ تین فیصل کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ نامی کے مقابلے میں دسویں کا اور گیارویں کے مقابلے میں بارویں کا جو ہے وہ نتیجہ اچھا ہوتا ہے گیارویں جماعت کے طلبہ نتائج سے مطمئن نہ ہونے پر دوبارہ امتحان دے سکتے ہیں جبکہ بارویں جماعت کے طالب علم کو ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے ایک چینل سے گفتگو کرتے ہوئے شفقت نمود نے یہ بھی بتایا کہ تمام صوبوں سے مشاورت ہو گئی ہے اور تمام صوبے اس چیز پر متفق ہیں یعنی سندھ بلوچستان پنجاب پاکستان تمام پاکستان کے لیے یہ فیصلے ہوں گے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ امتحانات نہ لینے کے فیصلہ تعلیم کے حوالے سے سندھ حکومت کی سٹیرنگ کمیٹی نے کیا ہے اور تمام بچوں کا ڈیٹا تیار کر لیا ہے تاکہ اگلی جماعت میں داخلے اور یونیورسٹی کے حوالے سے مشکلات ناک سامنے آئیں اس حوالے سے امپروورز اور ریپیٹرز کے لیے بھی سندھ حکومت جو ہے وہ پالیسیز بنا رہی ہے پنجاب حکومت کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو حل کرے اور فوری طور پر ان چیزوں کا ایکشن لیا جائے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تمام بچے جو اس وقت پروموٹ ہوئے ہیں ان کے ریزلٹ انشاءاللہ ایشو کیے جائیں گے اور اس حوالے سے جو فائنل اپ ڈیٹس آئیں گی سپیشل اگزیمز کے حوالے سے بھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس ویڈیو کو شیئر کی جائیں گے دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ